لبنان میں پیجر حملے میں ایرانی صفیر ایک آنکھ سے محروم دوسری آنکھ شدید متاثر حزباللہ رکی ان کے پیجرز میں ہزاروں دھماکے کیسے کیے گئے اسرائیل نے پیجر اُڈانے کا فیصلہ کب اور کیوں کیا موساد کون ہے پیجر میں ٹینک شکر مزائل مواد کیسے نصف کیا گیا انٹیلیجنز ذرائع کے ہول ناک انتشافات ایران کی پیجر دھماکوں کی شدید مضامر امریکہ کی پیجر دھماکوں سے لا تعلقی پیجر کی ہیکنگ کیوں کر ممکن بنائی گئے حزباللہ کو نشانہ بنانے والے پیجر دھماکوں کی منظوری کیا اسرائیلی وزیراعظم نے دی پیجر کیا ہے اور کیسے کام کرتا ہے پیجر دھماکوں سے اتنا زیادہ نقصان کیوں ہوا وجہ سامنے آگئی جانیے خبر پوائنگ کی سٹوری میں اسرائیل کی جانب سے لبنان میں حزباللہ کے خلاف حملوں میں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال سامنے آیا ہے جس میں لبنان کے مختلف علاقوں میں حزباللہ عراقین کے پیجرز میں ایک ساتھ دھماکے ہوئے راقتوں کے لیے استعمال ہونے والے پیجر دیوائسز میں دھماکوں سے حزباللہ کے کئی عراقین زخمی ہوئے گزشتہ رات بیروت میں ہونے والے پیجرز حملوں میں لبنان کے وزید کے بیٹے سمیت گیارہ افراد جانبہاک ہوئے اور چار ہزار سے زائد افراد زخمی ہوئے پیجر دھماکوں کے بعد لبنان کے اسپطال زخمیوں سے بھر گئے دو سو زخمیوں کی حالت تشویش ناک بتائی جاتی ہے لبنانی وزاحت سہت کی جانب سے عوام سے زخمیوں کے لیے خون کے اتیاد دینے کی بھی اپیر کی گئی ہے پیجر میں دھماکہ ہونا موجودہ جنگ کے دوران سیکیورٹی کی بڑی ناکامی ہے حزباللہ کے عراقین حالیہ ماہ میں لائے گئے پیجر کے نئے موڈل استعمال کر رہے تھے حزباللہ نے پیجر دھماکوں کا اسرائیل کو برائے راز ذمہ دار کرا دیا ہے پیجر دھماکے اسرائیل کی جانب سے ڈیوائسز ہیک کیے جانے کے بعد ہوئے اینی شاہدین کے مطابق پیجر پہلے انتہائی گرم ہوئے پھر دھماکے سے پڑ گئے زخمیوں کو زیادہ تر چہرے پیٹ اور بازوں پر زخم آئے ہیں لبنان میں پیجر حملے میں زخمی ہونے والے ایرانی صفیر ایک آنکھ سے محروم ہو گئے جبکہ ایرانی صفیر کی دوسری آنکھ بھی شدید متاثر ہے پیجر حملے میں لبنان میں تائنات ایرانی صفیر مجتبہ امامی بھی زخمی ہوئے ہیں پیجر حملے میں لبنان میں تائنات ایرانی صفیر مجتبہ امامی کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ مجتبہ امامی معمولی زخمی ہے انہیں طبعی امداد کے لیے بیروڈ کے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ ایرانی صفیر خانی کے مزید دو اہلکار بھی زخمی ہوئے ہیں ایرانی صفیر کو علاج کے لیے تہران ملتقل کیا جائے گا جبکہ صفیر مجتبہ امامی کا علاج معالجہ بھی جاری ہے اور ان کی صحت اور بینائے سے متعلق افواہوں میں کسی قسم کی صداقت نہیں ہے پیجر حملے میں بڑی تعداد میں ہزباللہ میمبراند کے آنکھیں ضائع ہوئی ہیں عرب میڈیا نے انٹیلیجنس ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ ہزباللہ کو پیجر حیک کرنے کا پتا چلنے کی اطلاع پر اسرائیل نے پیجر اڑانے کا فیصلہ کیا اسرائیلی انٹیلیجنس کو اطلاع ملی تھی کہ دو ہزباللہ رکی نے پیجر حیک ہونے کا پتا لگا لیا ہے جس کے بعد ہزباللہ کی کسی کاروائی کے پیش نظر ایران نے پیجر اڑانے کا فیصلہ تیزی سے کیا ہزاروں آلات ہزباللہ تک پہنچنے سے پہلے اسرائیل نے انہیں پکڑ لیا تھا اور پیجرز کو دھماکے سے اڑانے کا کام امریکہ سے بھی خوفیہ رکھا گیا اصل اسرائیلی منصوبہ ہزباللہ سے بقاعدہ جنگ چھڑنے پر ان آلات کو تباہ کرنے کا تھا پیجر ڈیوائسز میں دھماکے جنوبی لبنان اور بیروت کے نواہی علاقوں میں ہوا ہزباللہ نے لبنان میں پیجر حملوں میں دس عرقین کی شہادت کی تصدیق کر دی ہے جبکہ ہزاروں لوگ زخمی ہوئے ہیں امریکہ نے لبنان میں پیجر دھماکوں سے لا تعلقی کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ کسی بھی آپریشن میں شہری حملوں کا نشانہ نہیں ہونے چاہیں گے امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو میلر کا کہنا ہے کہ دھماکوں کے پیچھے کون ہو سکتا ہے اس بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا پینٹا گونگ کا کہنا ہے کہ لبنان اسرائیل کا شیدگی کام کرنے میں صفحادکاری بہترین طریقہ ہے اقوام متحدہ کے ترجمان نے شہریوں کی شہادت پر افسوس کا اظہار کیا برطانیہ یورپی یونین ایران نے بھی حملوں کی مضمت کی ہماس کا کہنا ہے کہ اسرائیلی جاریت اس کی شکست اور تباہی پر ختم ہوگی ہزبولہ کے افراد کو نشانہ بنانے کے لیے پیجر دھماکوں کی منظوری اسرائیلی وزیراعظم نے خصوصی ازراس میں دی تھی جس کا مقصد کاروائی کو نئے مرحلے میں داخل کرنا تھا ایران نے لبنان میں ہونے والے پیجر دھماکوں کی شدید الفاظ میں مضمت کرتا ہوئے اسے سہونی رجیم کی جانب سے دہشت گردی اور ماس مرڈر کی سازش کرا دیا ہے ایران نے لبنان میں ہونے والے پیجر دھماکوں کی شدید الفاظ میں مضمت کرتا ہوئے اسے سہونی رجیم کی جانب سے دہشت گردی اور ماس مرڈر کی سازش کرا دیا ہے جبکہ ہزبولہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ شہریوں کو نشانہ بنانے والے اس مجرمانہ جاریت کا مکمل ذمہ دار دشمن اسرائیل ہے فلسطینیوں کی مضامت کی حمایت جاری رکھیں گے غدار اور مجرم دشمن کو اس جارانہ فیل کی سزا ضرور دی جائے گی پیجر ڈیوائسز میں ہونے والے دھماکوں سے متعلق ٹرک میڈیا کی تحقیقاتی ریپورٹ میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ لبنان میں تباہی پھیلانے والے پیجر تائیوان کی کمپنی نے تیار کیے پیجر کی میاری بیٹری سے دھماکے کا امکان نہیں ہوتا پیجر جدید ترین نظام پر میسیج بھیجتا ہے جبکہ اس کی ہیکنگ ممکن نہیں ہیکنگ کے لیے غیر معمولی مہارت کی ضرورت ہوتی ہے پیجر ریڈیو فریقینسی پر کام کرتے ہیں جنہیں کنٹرول کیا جا سکتا ہے پیجر قابل اعتماد اور محصر محاصلاتی ٹول ہے تاہم اس میں متدد کمزوریاں بھی ہیں پیجر کی باسانی نگرانی کی جا سکتی ہے اس کے علاوہ یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ پیغام رسانے کے لیے پیجر لبنانی گروپ ہزباللہ اور ہیلتھ ورکرز پر بشمول ڈاکٹرز استعمال کر رہے تھے اسرائیلی حملوں سے محفوظ رہنے کے لیے لبنان میں سمارٹ فونز کا استعمال کم ہو چکا ہے یہی وجہ ہے کہ چند ماہ قبل لبنان نے یہ پیجر تائیوان سے لیے تھے پیجر پر نئے پیغام کا سگنل بجنے کے چند سیکنڈ بعد ایک ساتھ دھماکے ہوئے متدد سارفین نے پیغام پڑھنے کے لیے پیجر آنکھوں کے قریب کیا تو دھماکے سے آنکھوں کو نقصان پہنچا سیکیورٹی مائرین کا کہنا ہے کہ پیجر میں لبنان پہنچنے سے پہلے ہی دھماکہ خیل مواد نصب کیا جا چکا تھا اور خدشہ ہے کہ حزباللہ تک پہنچنے سے پہلے ہی پیجر میں چھیر چار کی گئی تھی پیجر دھماکے سیکیورٹی مائرین کے نظریک حیران کن ہیں پیجر دھماکے سے متدد اہم مراکین محفوظ بھی رہے ادھر لبنان نے بھی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے کہ پیجر دائیوان سے براہراز لبنان پہنچے یا کسی تیسے ملک سے لبنان درامت کیے گئے مختلف اقسام کے پیجر اسرائیلی سیکیورٹی حکام بھی استعمال کرتے ہیں لبنان میں ہزاروں پیجر دیوائسوں میں ایک ہی وقت میں ہونے والے دھماکوں سے متعلق نیا انکشاف سامنے آکھیا ہے عرب میڈیا کا دعویٰ ہے کہ اسرائیلی خوفی ایجنسی موساد نے پیجر میں انتہائی تباہ کون کیمیائی اور دھماکہ خیز مواد پیٹن تسب کیا تھا پیجر میں موساد کی جانر سے استعمال کیا گیا دھماکہ خیز مواد پیٹن ٹینک شیکن ملزائل میں لگایا جاتا ہے اس کیمیائی مواد کا عام سیکیورٹی نظام سے پتا نہیں چلائے جا سکا پیجر میں بیس گرام سے کم وزنی دھماکہ خیز مواد تھا کال اور میسیجز کے ذریعے دھماکہ کیا گیا دعویٰ کیا گیا ہے کہ موساد نے پیجر کی سپلائی چین میں دراندازی کی تھی لبنان نے پیجر چند ماہ پہلے ہی تعاوان سے خریدے تھے سیکیورٹی باہرین نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ پیجر میں لبنان پہنچنے سے پہلے ہی دھماکہ خیز مواد نصب تھا پیجر ایک چھوٹی سی وائلیس میسیجنگ ڈیوائس ہوتی ہے جس پر ٹیکس اور آڈیو میسیجز بھیجے اور وصول کیے جا سکتے ہیں اطلاعات کے مطابق ہزبولہ کے کارکن اور رہزکار پیغامات بھیجنے اور وصول کرنے کے لیے پیجنگ ڈیوائس استعمال کرتے ہیں گزیستہ صدی میں پیجر دنیا بھر میں پیغام رسانی کے لیے استعمال ہونے والی معروف ڈیوائس تھی یہ تاروں کے بغیر برکیاتی لہروں کے ذریعے پیغام پہنچانے والی ڈیوائس ہے جس کے ذریعے تحریری اور سوتی پیغامات بھیجا جا سکتے ہیں بیسویں صدی میں پچاس اور ساٹھ کی دہائی میں اجاد ہونے والی اس ڈیوائس کو اسی کی دہائی میں اروج ملا گزیستہ صدی کے آخری دہائی میں موبائل فون کی آمد کے ساتھ ہی پیجر کا استعمال کم ہونا شروع ہو گیا اور روہ صدی میں سمارٹ فون کی آمد نے تو پیجر کے تابود میں آخری کیل ٹاک دی تاہم اب بھی اسے اکثر ممالک میں امرجنسی سرویس اور سیکیورٹی داروں کے اہلکار استعمال کر رہے ہیں کیونکہ جدید پیجر موبائل فون کے مقابلے میں زیادہ محفوظ تصور کیے جاتے ہیں